کہلوانے کو تو ہم انبیاء کے وارث ٹھہرے کہلوانے کو تو عالم دین علماء اکرام ٹھہرے لیکن کیا نبی کا وارث بننا اتنا ہی آسان ہے کیا صرف یہ ہے کہ آپ مال و دولت کو اکٹھا کرتے جائیں آپ اپنی آسائش کے امبار لگاتے جائیں اگر کوئی غریب آدمی یا اس وقت کو جس وقت میں ہم جا رہے ہیں وہ ایک مزدور طبقے یا ایک غریب کام کرنے والے کی مہانہ تنخواہ سے بھی زیادہ آپ کو دینا چاہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ دعوت پر آئیے اور ہمارے گھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت بیان کر دیجئے اور ہمارے علاقے میں بھی ایک نامور عالم آئے اور خطاب کرے بیان کرے اللہ کے حبیب کی صیرت بیان کرے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ وی ایٹ گاڑی ہونی چاہیے آنے اور جانے کے لیے کونسی گاڑی وی ایٹ یقین جانی ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ وی ایٹ گاڑی کونسی ہوتی ہے وہ ایک دوست نے بتایا کافی مہنگی ہوتی ہے اگر وہ یہاں سے گجرات تک یا سیالکوڑ تک جائے گی پھر زلہ بہاون اگر آئے گی تو وہ گاڑی والا تو پچاس ساٹھ ہزار روپیا مانگ لے گا اور پھر اس کے بعد اتنا انتظام تو اس عالم دین کے لیے کیا کہ چلے اگر آئیں گے مہمان ہیں ہم نے ان کا اکرام کرنا ہے ہم نے ان کا خیال کرنا ہے ان کے وقت بھی وہ دے رہے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس لئے دین اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں ہم ان کو بلا رہے ہیں ہم ان کی وافر مقدار میں خدمت کر دیں گے کتنی کر دیں گے کہ جی جتنا ہو سکا کر دیں گے چالیس پچاس ساٹھ ہزار روپیا کر دیں گے اب اگر کوئی شخص کسی کو بلوائے اور آگے سے یہ جواب آئے کہ وی ایٹ کے بغیر تو نہیں آئیں گی سرکار تو پھر میرا خیال ہے اس سرکار کو اس وی ایٹ کے نیچے آ جانا چاہیے اس میں بیٹھنے کے بجائے وی ایٹ کے نیچے آ جانا چاہیے اور آپ نے نام کے ساتھ یہ کہلوانا بند کر دیا جائے کہ کی انبیاء کے وارث تبلیغ اسلاح یہ تو ایک فی سبیلیلہ ہے اور لوگ اگر آپ کو اس پر اجرت دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آپ سفر کرتے ہیں آپ وقت دیتے ہیں اور جب اتنا وقت آپ اسلام اور دین کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو معیشت کی وہ روزگار کی پرواہ نہ ہو اس لیے رزق حلال آپ تک پہنچ جائے آپ کے بچوں تک پہنچ جائے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی ساتھ پشتوں کے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیں کہ جب تک ساتھ پشتوں کا عمال اکٹھا نہیں ہو جائے گا ہم تو ایسے ہی لیتے رہیں گے تو میرے محترم ابھی ربی الابل آنے والا ہے آپ نے کس عالم دین کو بلوانا ہے تین باتیں یاد رکھیے گا سب سے پہلے تو اس عالم دین کو آپ نے دعوت دینی ہے اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا سورت سنانے کے لیے بیان کرنے کے لیے کہ جو بزات خود ایک عالم دین ہو اور دوسرا اور اس میں وہ ایسی باتیں نہ کرتا ہو کہ جس سے دین اسلام کی اصل کو نقصان پہنچے آپ پڑے لکھے عالم دین کو بلائیں اپنے گھر میں اگر یا مسجد میں یا کہیں بھی آپ بلواتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بلوائیں کہ جو کہیں کہ ہم تو دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کی اطاعت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا کیا کہ آپ وہ جب آتے ہیں تو آپ اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ آپ ان کو ان کا اکرام کیجئے آپ ان کو دیجئے تاکہ ان کے وقت میں جتنا وہ آپ کو وقت دے رہے ہیں اس سے زیادہ جب وہ ان کو مل جائے تو ان کے گھر میں پیچھے جو بچے ہیں وہ بھی تنگ دستی میں نہ رہیں یہ چیز اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کو بلوائیں کہ جو لوگ آپ کے کہنے پر ڈیمانڈ نہ کریں کونسی ڈیمانڈ وی ایٹ کی ڈیمانڈ نہ کریں کوئی بڑی گاڑی کی ڈیمانڈ نہ کریں وہ یہ کہہ دے کہ یار جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا دے دیجئے اور پھر بندے کو پتا ہے کہ ایک بندہ سیالکوڑ سے آ رہا ہے ایک بندہ اگر لاہور سے آ رہا ہے یا ایک بندہ گجرات سے آ رہا ہے تو اس کو جب بلائی جاتا ہے تو بلانے والے کو بڑا علم ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک دس ہزار کا پیٹرول لگ جائے گا تو دس ہزار کا پیٹرول لگے گا تو آنے والے کے لیے بھی تو پندرہ سے بیس ہزار رپے یا تیس ہزار رپے اس کو دے دیا جائے اتنا تو وہ ان دنوں میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ محبت سے دے دیتے تو میرے محترم یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایسے ایسے لوگوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت پرابلہ میں وہ یہ ہے کہ آج کے جو ناتخہ ہیں جن کے ناتو چہرے پر سنت رسول ہے نہ وہ نماز کی پبندی کرتے ہیں نہ وہ وہ عقائد و نظریات کے ہیں وہ تو بس یہ ہیں کہ ان کو جو بلالے جس طرف سے پیغام آ جائے رافضیت کی طرف سے آ جائے وہ ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نصرت فتح علی خان کی جناب وہ قوالی اور نصرت فتح علی خان کی غزلیں سٹیج پہ دین اسلام کا سٹیج ہے مسجد کا ممبر و محراب ہے تو نصرت فتح علی خانے جو غزلیں نظمیں وہ گائیں ہیں وہ وہاں پہ آ کے شروع کر دیتے ہیں تو کوئی علم کوئی کہتے ہیں نا کہ انگلی اور انگوٹھے کا فرق ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ دے کے بلوائیں اور آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں بالکل آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اہل علاقہ آپ کے امام مسجد یا آپ ان کو دیکھیں کہ اگر وہ عالم دین ہے تو آپ ان کی خدمت کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر باہر سے مہمان بلواتے ہیں آپ کو بڑی محفل سجانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو بلوائیں جو پڑے لکھے ہوں یہ جاہل جاہل میں اس لئے کہتا ہوں کہ وہ صرف نام کے ہوتے ہیں علم ان کے پاس نہ تو سند ہوتی ہے نہ انہیں نے کئی سے علم حاصل کیا ہوتا ہے اور یہ ناتخہ حضرات تو یہ تو بس یہ تو حدی پار کر چکے ہیں تازہ شیف کروا کے آتے ہیں نائکی دکان سے تازہ شیف کروانے کے بعد آکد دین اسلام کے وہ سٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء کچھ نہیں اور جناب وہ کیا ہے کہ بلے بلے شابہ لگے رو کرتے رو مالے کٹا